بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل رات کو عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ گزشتہ رات کے کچھ مناظر ہیں آدھی رات کے جو کچھ زمان پارک کے ادگرد ہوتا رہا بہت سارے کلپس میں آگے جا کر چلاتا بھی رہوں گا جو عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کل رات پلیس نے آپریشن کرنے کی کوشش کی ہے جس میں انہیں بری طرح سے مو کی کھانی پڑی ہے کس طرح سے عوام نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے کس طرح سے پلیس زمان پارک میں پیچھے سے ایک جگہ ہے جہاں پر بہت سارے کارکنان موجود نہیں ہوتے وہاں سے پلیس کس طرح سے انٹر ہونے کی کوشش کرتی رہی رات بھر وہاں پر کیا مناظر رہے کیا صورتحال تھی یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو اوفیشل ورزن ہے مسررت جمشید چیما کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سرویس اگر ملک میں بند ہوتی ہے لاہور میں بند ہوتی ہے تو آٹومیٹک آپ یہ ایزیوم کر لیں کہ آپریشن جو ہے عمران خان کے گرفتاری کا اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس حوالے سے بہت سے دعوے بھی سامنے آئے ہیں بہت سے چیزیں بھی سامنے آئی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں بہت الارمینگ ہیں پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے لوگ غیور لوگ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں بلکہ پاکستان کے لوگ اور جو پاکستانی ہیں وہ زمان پارک میں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دیں گے اب اگلے تین دن کے لیے کیونکہ یہ بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہونے جا رہے ہیں اور اس کے اندر پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ اگلے بہتر گھنٹے بہت اہم ہیں کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کرنے کے لیے بڑے لیول پر یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اور بہت بڑی گھرنٹی دے دی گئی ہے لیکن ناظرین کرام تمام صورتحال کیا ہے مناظر آپ کے سامنے ہیں پہلے کس طرح سے رکابٹیں لگائی گئیں پولیس نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور جو زمان پارک کے ادگر کی لائٹس ہیں وہ بھی بند کی گئیں انہیں لگا کہ جب ہم یہ سب کچھ کریں گے تو پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ تو برگر کارکن ہے وہ آئے گا نہیں اور وہ بھاگ جائے گا آپ ساتھ ساتھ یہ مناظر دیکھتے رہے ہیں کہ یہ رات بھر ہوتا کہا رہا ہے ناظرین اکرام یہ نظام اور یہ جو معاملات ہیں وہ پاکستان کی عوام اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے اور کیوں وہ خود یہ رکابٹیں جو پولیس نے لگائی تھی ان کو ہٹا رہی ہے آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے خدارہ یہ مناظر کوئی اچھے مناظر نہیں ہے یہ صورتحال اچھی نہیں ہے اس سے صاف پتہ چلنا ہے کہ اگر پولیس وہاں پر برائے راست حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی زمان پارک میں داخل ہونے کی کوشش کرتی تو یہ لوگ آگے سے کس طرح سے ریزسٹ کرتے اور ان کا کتنا شدید رد عمل ہوتا اتنا شدید رد عمل ہوتا کہ آپ ترکی کو بھول جاتے جس طرح ترکی کے اندر فوج کے ساتھ جب فوج نے رجب طیب اردگان کا تختہ الٹنے کے لئے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو جو کچھ لوگوں نے کیا تھا اس سے برا سلوک یہاں پر پاکستان کے اندر زمان پارک میں ہونا تھا اور اس طرح کے مناظر دکھ رہے تھے ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز کے اندر پولیس کی اتنی زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ زمان پارک کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یوں لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری پنجاب پولیس پوری کی پوری لاہور پولیس اور پھر پریزن وینز بھی یہاں بھیجی گئی ہیں اور اتنی زیادہ سیکیورٹی بھیجی گئی ہے اور اتنے ٹاپ لیول کے جو افسران ہیں وہ پوری رات یہاں پر موجود رہے پوری رات یہاں پر ان کی ڈیوٹی رہی اب یہ واردات کیا ڈالنا چاہتے تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر دیکھیں کہ آدھی رات کو مائیں بہنیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کو بچائیں گے تو خدارہ ایسا ایڈوینچر نہ کریں میرا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا عام پاکستانی جو ہے وہ اس طرح سے اگر قانون کو ہاتھ میں لے گا اور قانون کے رکھوالوں کو اگر ان کی پٹائی کرتا ہے یا ان کو مارتا ہے تو یہ جو سیچویشن ہے یہ انتہائی خطرناک ہوگی اور یہ جو ریاستی جبر ہے یہ اللہ نہ کرے یہ دوبارہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کی یاد تازہ کر سکتا ہے تو لوگ اس وقت سر پہ کفن باندھ کر باہر نکلے ہوئے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ عمران خان کے لیے جان تو دے ہی سکتے ہیں لیکن وہ خود اپنی ذات میں بھی پریشان ہیں عمران خان تو ظاہر سی بات ہے اس میں ان کی جان تو بستی بستی ہے لیکن لوگ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی پریشان ہیں کیونکہ اس وقت ملک کے اندر جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے منی بجٹ کے نام پر جو بم عوام پر گرایا گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں جس طرح سے ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے جس طریقے سے غریبوں کو مزید مارنے کی کوشش کی گئی ہے غربت ختم کرنے کی بجائے غریب کو ختم کیا جا رہا ہے اس وقت لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ایفورڈ نہیں کر رہے ایکسپٹ نہیں کر رہے کیونکہ آج سے نو دس ماہ پہلے جب عمران خان کی حکومت موجود تھی تو عمران خان نے جس طرح سے عوام کو فسیلیٹیٹ کیا عوام کی امداد کی عوام کو سہولیات دیں اس وقت کا ہستہ بستہ ملک جو ہے وہ اس رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو کر رہ گیا اور آج ہم سری لنکا کی ڈگر پر چال رہے ہیں اور ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے آپ ویڈیو کے اندر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ویڈیو وائرلز ہیں جس میں خواتین یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے عمران خان کو بچانا ہے آپ لوگوں کی کیا بات کرتے ہیں نوجوانوں کی کیا بات کرتے ہیں خواتین اس حد تک جو ہے وہ پھر موجود ہے اور یہاں پر پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ وارٹر کینن جو ہے یہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور وارٹر کینن کب لائے جاتا ہے تب لائے جاتا ہے جب آپ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس وارٹر کینن ربڑ کی گولیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو منتشر کیا جا سکے ناظرین اکرام کل رات کو جو سب سے بڑی کاروائی کرنے کی کوشش کی جو پولیس نے زمان پارک کی دیوار پھلانگ کر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے وہ زمان پارک کے پیچھے والی گلی تنگ گلی ایک ہے وہاں سے پولیس نے آنے کی کوشش کی ہے مگر لوگوں نے ڈنڈے ہیں وہ شور مچا رہے تھے کہ ویکھو او ڈالا آ رہے آجے اور اس کے بعد پھر لوگ ان کی طرف بھاگے ہیں جب پولیس نے اتنا بڑا حجوم اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ڈالا بھی بھاگ گیا ہے اور پولیس والے بھی بھاگ گئے ہیں اسی طرح سے مجھے ایک جو ہے وہ خبر ملی ہے مسد کا خبر ملی ہے کہ عمران خان نے رات کو ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ بھی ریکارڈ کروایا ہے اور آپ نے ذہنشین رکھنا ہے کہ یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ کتنا اہم ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ عمران خان ریڈ لائن ہے عمران خان کے حوالے سے کل بھی اس ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ورکرز یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو در حقیقت اس طریقے سے حجوم کے اندر کوئی بھی گولی مار سکتا ہے کوئی بھی حملہ آور حملہ کر سکتا ہے اور پھر الزام لگایا جائے گا کہ حجوم میں سے کسی نے اٹھ کر جو ہے وہ گولی مار دی ہے تو اسی لیے یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر عمران خان کے لیے زمان پارک سے نکلنا پھر عدالتوں کی جانب سے کل اور پرزوں دو دنوں کے دوران ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ سٹیچر پر لانا پڑے سٹیچر پر لے کر آؤ ایمبولینس میں بٹھا کر لانا پڑے ایمبولینس میں بٹھا کر لے کر آؤ عمران خان کو ہر صورتحال زمان پارک سے نکالنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت پنجاب اور وفاق ان دونوں کی جانب سے پوری پلاننگ کی گئی تھی کہ عمران خان کو کسی طرح سے زمان پارک سے نکالا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے تو اسی لیے عمران خان زمان پارک سے نہیں نکلے اور اب جو اگلے بہتر گھنٹے ہیں یہ بہتر گھنٹے انتہائی عام ہیں کیونکہ ان بہتر گھنٹوں کے اندر پولیس کو یہ ٹاسک سوپا گیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت عمران خان کو گرفتار کرنا ہے ایک جانب تو پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان یہ پوری رات آنکھ مچولی کا کھیل تو جاری رہا ہے پولیس کی جانب سے کوشش کی جاتی رہی جس میں انہیں بری طرح سے ناکامی ہوئی لیکن رات کو ہی جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ جناب پولیس چلی گئی ہے اور پولیس کو ہم نے بھگا دیا ہے تو اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے اوفیشل ورجن آیا کہ نہیں اس وقت پولیس جو ہے وہ زمان پارک کے اردگد موجود ہے اور نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز بن کر اس طرح کی خبر پھیلا رہے تھے تاکہ کسی طریقے سے یہاں پر حجوم جو ہے جو زمان پارک کے اردگد موجود ہے اس حجوم کو جو ہے وہ کم کیا جائے یا لوگوں کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے پولیس چلی گئی ہے اور اس کے دوران پولیس جو ہے وہ کاروائی ڈال دے تو اسی لیے یہ جو دھوکہ کارکنان کو دینے کی کوشش کی گئی ہے اس دھوکے سے بھی بروقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آفیشل جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس سے آگاہ کیا اور اس طریقے سے پوری طرح سے جو ہے وہ ایک سیکیورٹی جو ہے وہ عمران خان کے اردگد جو ہے وہ موجود رہی ہے اس وقت میں جو پولیس کے ارباب اختیار ہیں جو ہمارے آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے وفاق کے ان سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے ملک کے اندر خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ ملک کو دھکیل لیں خدا نہ کریں خدارہ ایسا نہ کریں ہمارا ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہر پاکستانی اس وقت بپرا پڑا ہے خاص طور پر زمان پارک کے اردگد جو اس وقت لوگ زمان پارک کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں یہ کسی بھی وقت قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور اس کے اندر سانیا مارڈل ٹاؤن کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے اسی لیے اس طرح کی غلطی نہ کریں ہمارے ملک پر رحم کریں اور اس طرح کی غلطی پولیس کو وفاق کو اور ایون اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے بیٹھ کر یہ ساری کی ساری دوریاں ہلا رہی ہے اس کو یہ جو کام ہے یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا